سابق چیرمن پیچے آئی کی توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس کا سیشن کورٹ کا فیصلہ موطل کرنے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ کے فری کین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سابق چیرمن پیچے آئی کی بطور رکنے اسمبلی نا اہلی کا آٹھ اگست کو نوٹفیکیشن عدالت میں پیش کیا گیا تھا پانچ اگست کو توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں بانی چیرمن پیچے آئی کو سزا سنائی گئی امجد پرویز کے مطابق آٹھ اگست کو اپیل اور سزا موطلی دائر ہوئی اٹھائیس اگست کو سزا موطلی کا فیصلہ آیا فیصلے کے ایک ماہ ساتھ دن بعد پانچ اکتوبر کو فیصلہ موطلی کی متفرق درخواست بھی دائر ہوئی پاکستانی فیصلہ موطل ہو سکتا ہے یا نہیں اس سے مطلع کے ایک ہی فیصلہ ہے جہاں اس ایشو پر بات کی گئی وکیل امجد پرویز اس کے علاوہ انہوں نے جن فیصلوں کے حوالے دیئے ان پر بھی الگ سے بات کروں گا اسی پر مزید افصالہ جانتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہ زیب ملک سے جی شاہ زیب بتائیے گا ہائی کوٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس میں الیکشن کمیشن کی جو وکیل تھے امجد پرویز وہ آج انہوں نے آج جی اپنے دلائل جن سے وہ مکمل کر لی ہیں اس کے علاوہ لطیب خوصہ جو ان سے وہ اسلامباد ہائی کوٹ میں جو ان سے وہ آج پیش ہوئے وکیل جو ان سے ہیں اس پر آج جس پر لطیب خوصہ کے جانے سے بیوی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو امجد پرویز نے لاہور ہائی کوٹ اور اسی ریلیف کے درخواست دائر ہونے کے اعتراض بھی اٹھایا ہے اور امجد پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ میڈیا سے معلوم ہوئے کہ الیکشن کمیشن کی ناہیلی کی نوٹفیکشن میں خلاف جو ہے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائر کی جا چکی ہے اور لاہور ہائی کوٹ کے سنگل بینس سماعت کے لیے معاملہ جو ہے پانچ روپی بنچ کو بھی بیجا ہے اور اس صدا ہے کہ صدادت میں یہ درخواست جو ہے قابل سماعت نہیں ہے یہ جو پرویز کی جانب سے کہا گیا اور مزید کہا کہ آٹھ اگست کو بیل سزا مطلی دائر ہوئی تھی اٹھائیس اگست کو سزا مطلی کا فیصلہ آیا ہے سزا مطلی کے آرڈر کو ایک ماہ سے زائد کے وقت پر یہ درخواست دائر کی گی جو گراؤنڈ اپیل دائر کرتے وقت نہیں لی گی وہ اب کیسے لی جا سکتی ہے اس پر لتیخ خوصہ جو ان سے نے وہ روشن پائے انہوں نے کہا مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن اس حد تک جا سکتا ہے کہ ان کی آنا کی تسکین ہوگی کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے پارٹی ہیڈ نہیں رہے اور مجھے یاد ہے کہ مشرف کو بھی خواہش تھی کہ نواز شریف بین ازیر گھٹو پارٹی ہیڈ نہیں ہوں گے اور نواز شریف نے جوید حاشمیل کا صدر جو ہے پی پی کے مخدوم امین فہیم کے صدر بنایا تھا اور آج جو تینوں سپریم کورٹ کے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا انہوں تینوں نے چیس جسٹس بنانا ہے اور میں ریکارڈ پر کہا تھا کہ سزا کے ساتھ فیصلہ بھی محتل کریں اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فویداری کیس میں بانی کیئرمن پی ٹی آئی کے فیصلہ محتلی کی درخواست و فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا ہے